پاکستان کا منفرد گاؤں جہاں ہر فیصلہ امام مسجد کرتا ہے برسوں سے گاؤں میں کوئی بھی سگرٹ نوشی نہیں کرتا مسائل مسجد میں حل ہوتے ہیں پاکستان کا انوکھا اور مثالی گاؤں جہاں ہر فیصلہ امام مسجد کرتا ہے ساتھ ساتھ سے سگرٹ نوشی پر پابندی ہے زلاف فیصلہ بعد میں واقعے مامو کانجن کا ایک نواہی گاؤں چیک نمبر 493 میں تمام گاؤں والے امام مسجد کی بات مانتے ہیں اور انہی کے کہنے پر یہاں سگرٹ نوشی پر پابندی ہے یہاں کئی برسوں سے کسی دکان پر بھی سگرٹ تک فروخت نہیں ہوتے گاؤں کے تمام بڑھے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہکا پینے کی اجازت دی گئی ہے دوسری جانب امام مسجد مولالا محمد امین کے کہنے پر کسی کو شادی بیعہ یا دیگر خوشی کے مواقع پر دھول گانے بجانے اور آتش بازی کی بھی اجازت نہیں ہے گاؤں والے جب اپنے بچوں کی شادی کسی دوسرے شہر کرتے ہیں تو امام مسجد پہلے ان کو مذکورہ رسومات نہ کرنے کا بتا دیتے ہیں لڑائی جھگڑے کے تمام عاملات گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کر حل کیا جاتے ہیں اس گاؤں کے لوگ امام مسجد کی باتوں پر عمل کرتے ہیں گاؤں میں نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بلال ویل فیر سوسائیٹی کے نام سے تنظیم بنا رکھی ہے جو تمام سماجی اور فلاہی کام بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہے یہ گاؤں صفائی کے حوالے سے فیصل آباد کا مثالی گاؤں اور صفائی پر عنام بھی حاصل کر چکا ہے دس ہزار سے زائد کی آبادی کے گاؤں میں صرف ایک مرکزی مسجد ہے اس مسجد میں تمام لوگ نماز جمعہ اور ایدین کی نمازیں پڑھتے ہیں باقی نمازیں گاؤں کی دیگر مساجد میں جو گاؤں والوں کے نزدیک ترین ہوتی ہیں وہاں پڑھتے ہیں لیکن ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں آزان صرف مرکزی مسجد میں دی جاتی ہے یہ آزان تمام مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے سنائی دیتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ایڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ایڈیلی جنگ فیس بک پیج